ہمارے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جاوید غامدی اس کی ایک تقریر ہم نے سنی نیٹ پر موجود ہے کبھی نہیں ذکر کرتے لیکن انوان آیا ہے جہاں نیکی کا حکم دینا فرض ہے وہیں پر برائی کا نشاندہی بھی فرض ہے تنقید مقصود نہیں ہے غلط بات کی تردید موجود ہے یوٹیوب پر ان کا کلپ موجود ہے غامدی جو عجیب ایک نظریہ کا شخص ہے ہندووں کے ساتھ ہندو شیعہ کے ساتھ شیعہ بابی کے ساتھ بابی سننی کے ساتھ سب کے ساتھ ملا جلا ایک نظریہ کیونکہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو میں ان کے ماننے والے ان کے بلیور سے کہتا ہوں تحقیق سے ہماری بات ٹک کر سننا ہم نے آیت پڑھ دی ہے نا ایٹی ون ان کا ایک کلپ ہے کہ حضور علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل ہیں یہ کلپ ہے اسی عنوان کے ساتھ کہتا نہیں جب میں نے یہ عنوان دیکھا تو میں نے بچوں سے کہا یہ کلپ مجھے بھیجو ذرا میں سنو کہ اس نے کیا استضلال کرنی کوشش کی چودہ صدیوں سے تو امت کہہ رہی ہے کہ حضور افضل ہیں سرکار خود کہہ رہے ہیں انا سید وولد آدم میں ساری اللہ نے مجھے آدم کی ساری اولاد میں افضل بنایا تو حضور تو سب سے افضل اللہ کے کہنے میں خود کو کہہ رہے ہیں اور اللہ خود فرما رہا ہے ساری جہنوں کی تو رحمت ہے یہ خطاب کسی نبی کو نہیں ہوا سورة العراف اے حبیب کہیے کہ میں ساری کائن پہلے جو نبی آتے تھے کسی ایک بولی کے لیے ایک برادری کے لیے ایک محلے کے لیے کوئی ایسا نبی نہیں آیا آقا کے علاوہ کہ جو سارے جہنوں کا نبی ہو یہ قرآن سورة العراف میں کہتا ہے حبیب آپ کہیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہ میں ساری خدایی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور سلطو الالخلق کافا مسلم شریف کہ میری رسالت نے اور میری نبوت نے سارے زمانے کو بھیل اب یہی آیت میں بتا دیا ہے کہ حضور کی رسالت تو ایسی ہے کہ ان کی رسالت کے دور میں آئے تو آپ ہی کی رسالت چلے گی تو وہ کہتے ہیں جعوید غامدی اور انتہائی بھیانک اور ہلکی بات کر کے امت کے نظریے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں حضور کو افضل کہنا پھیک نہیں سب نبی برابر ہے میں نے تسلی سے کہا آگے سنتے ہیں کہ یہ کون سی آیت پڑھتے ہیں کیا دلیل دیتے ہیں امت کے اجماعی عقیدے کی تو وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھتے ہیں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِهِ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِهِ اللہ نے جس نے رسول بھیجے ہیں ان میں فرق نہ کرو تو میں نے کہا مسئلہ تو افضلیت کا ہے فرق کا تو نہیں اس آیت کا معنی تو یہ ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے تم حضرت موسیٰ کو مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو حضرت موسیٰ کا انکار کرتے ہو ان کو رب کہہ رہا ہے تم اپنی مرضی سے رسولوں میں فرق نہیں کرو لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِهِ کسی کو اجازت نہیں کہ ایک نبی کو مانے ایک نبی کو نہ مانے میں نے کہا اگر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِهِ افضل نبی ہونے کا انکار ہے تو تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تِلْكَ الرَّسُولُ فَدَّلْنَا بَادَهُمْ وَلَا بَاد ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر افضل بنایا ہے کتنی واضح گمراہی ہے جہاں خدا خود کہے تِلْكَ الرَّسُولُ فَدَّلْنَا رسولوں کی جماعت فَدَّلْنَا جن کو ہم نے افضلیت دی فضیلت دی بعض کو بعض پر مِنْ هُم مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ کچھ اس میں وہ ہے جن سے ہم نے کلام کیا وَرَفْعَ بَادَمْ دَرْجَات اور بعض کے درجوں کو ہم نے بلند کیا تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے پہلی آیت اس کی آتی ہے جو بتاتی ہے کہ ہم نے رسولوں کو نبوت میں برابر کیا ہے ردبے میں برابر نہیں کیا ہے ایک کو دوسرے سے افضل بنایا ہے تو موضوع کی